سب سے پہلے بات کریں گے اتراخن میں زلا پنچایت ادھیکشپت کے چناب نتیجوں کے بعد چمولی میں کانگریس کی رجنی بھنڈاری جیت گئی ہے اور کانگریس کے کھیمے میں خوشی کا ماحول ہے بی جے پی کے یوگیندر سیمبال پانچ ووٹو سے ہار گئے وہی رودر پریاغ میں بی جے پی کو جیت ملی ہے رودر پریاغ میں زلا پنچایت ادھیکشپت پر بھی بی جے پی نے جیت حاصل کی ہے باگیشور میں بی جے پی کی بسنتی دیوی کو جیت ملی ٹیہری میں بی جے پی کی سونا سجمال کو جیت ملی ہے لیکن چمولی میں کانگریس کی رجنی بھنڈاری نے جیت حاصل کی اور پانچ ووٹو سے انہوں نے جیت حاصل کی ہے باگیشور میں بسنتی دیوی نے جیتا چناب اور ٹیہری میں بھی بی جے پی نے جیتا ہے چناب سیدھر اکھنے کے ہمارے ساتھ یہ ہوگی رامانوج ہمارے ساتھ جڑ گئے رامانوج بڑے اتار چڑھاو جس میں دیکھنے کو ملے ہیں لیکن خوشی حال فلحال بی جے پی کے خیمے میں زیادہ ہے لیکن کانگریس نے بھی خاص کر کئی جگہ بڑا اچھا پردرشن کیا ہے کیا جانکاری ہے مردل سب سے پہلے رازدھانی دیرادون سے شروعات کرتے ہیں بھاجپا کے پرتیاشی مدو چوہان رازدھانی دیرادون کے جلا پنچایت ادھش کے پت پر بجائی ہوئی ہے اس وقت رازدھانی کی یہ سب سے بڑی خبر ہے چونکہ پورے پردیش کے لوگوں کی نظریں اس بات پر لگی تھی کہ آخر رازدھانی دیرادون کے جلا پنچایت ادھش کے پت پر آخر کانگریس کو جیت ملتی ہے یا بھاجپا کو فیلال بھاجپا کے پرتیاشی مدو چوہان نے بھاری متوں سے کانگریس کے پرتیاشی کو شکست دی ہے بھاجپا کے پکشمے 23 اور کانگریس پارٹی کے پرتیاشی کے پکشمے کیول 7 بوٹ پڑے ہیں اس طرح سے بھاجپا پرتیاشی نے بھاری متوں سے جیت حاصل کی ہے اور یہ رازدھانی دیرادون کا جلا کاریال ہے اور یہیں پر کاؤنٹنگ ہوئی اور تھوڑی دیر پہلے یہیں سے بھاجپا کے کاری کرتاؤں نے بیجے جلوس نکالا جو رازدھانی دیرادون کے پریٹ گراؤن تک جا رہا ہے سب سے بڑی بات دیکھنے کو ملی کی جس طرح سے نو نرواچیت جلا پنچایت ادھکش مدو چوہان نے کہا کہ یہ کیول اس بات کی ہی سنکیت نہیں کرتا کہ کاری کرتاؤں نے کتنی لگن نشہ اور محنت کے ساتھ میں چناؤں میدان میں انہوں نے کام کیا بلکہ اس بات کا پوری طرح سے یہ مہر ہے عام مدداتاؤں کی کہ پردیش سرکار کا کام کاج بہت اچھا چلنا ہے یہ اتراخن کے مکمانتری تربیندر سنگھ راوت کے فیصلوں پر مہر لگائی ہے عام جنتہ نے یہ ان کا دعویٰ ہے پھلال جس طرح سے ابھی تک کے نتیجے ملے ہیں اوبرال اگر آپ اسے دیکھتے ہیں کہ چار جلا پنچایت ادھکش پر بھاچپا پرتیاسی نربیوت گھوشیت ہو چکے تھے اور رازدھانی دیرادون میں اس طرح سے ایک سیٹ ملی ہے اور اسی طرح سے کماؤں میں بھی تو یہ مانا گیا کہ آج کیول آٹھ سیٹوں پر چناؤں ہوا اوبرال اگر دیکھیں تو بھاچپا نے پورے جلا پنچایت ادھکش کے چناؤں پر بھاری جیت حاصل کی ہے پھلال کانگریز کے کھیمے میں چاہے وہ چمولی کی بات ہو یا دوسرے جلوں سے جو ابھی خبر آ رہی ہے کی جیت کی بات سامنے آئی ہے لیکن اگر پورے پردیش میں بارہ جلوں میں چناؤں ہوا تھوڑی دیر میں پورا تصویر ساپ ہو جائے گی پھلال بھاچپا سب سے زیادہ بہت لے کر آگے چلی ہے اور بھاچپا کے کارکرتہ اس بات کو لے کر کافی اُسساہیت ہے اور جس طرح سے تیرستر یہ پنچایت چناؤں ہوا ہے چاہے وہ بلاگ پرمک کا چناؤں رہا ہو چاہے آج کا یہ جلا پنچایت کے ادھکش کا چناؤں ہوا ہو بھاچپا کے جتنے بھی پرتیاشی رہے وہ جیدہ تر استانوں پر یا تو وہ جیتے ہیں بلکل چاہے نینیتال ہو دھمسنگ نگر ہو چمپاوت ہو چمولی ہو چمولی کو اگر چھوڑ دیا جائے رامن اجتو وہاں پر کانگریس کو جیت ملی ہے لیکن یہ بڑے لیول پر اگر دیکھا جائے تو سرکار بی جے پی کے لوگ سبا چناؤں میں اچھا پردرشن ہوا ہے اور اب بلاگ اور زلا پنچایت کے جو چناؤں ہوئے اس میں بھی بی جے پی کا پردرشن اچھا رہا ہے دیکھیں اب اس چناؤں کے بعد کوئی چناؤں نہیں ہوگا یعنی اب ہوگا اگر تو وہ چناؤں ہوگا صرف دو ہزار بائیس کے بیدھان سبھا کا تو اس لیے میں رامن اجتو آپ کے پاس آ رہا ہوں اس کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے پورا جواب لیں گے سورکان دسمانہ سمیں ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سورکان دسمانہ جی جو سفلتہ ملنی چاہیے تھی کیا ویسی سفلتہ ملی کانگریس کو جو اس سمیں چناؤں جیتے ہیں 39 بلاہ پرمک کے چناؤں میں ہم لوگوں نے سفلتہ پراب کری ہے اور ابھی ابھی جو سماتار مل رہے ہیں اتر خانچی میں جلا پنچائت کا دیکس کانگریس کا اپاد دیکس کانگریس کا بن گیا ہے جمولی جنپد میں رجلی بھنداری کانگریس کی جلا پنچائت چناؤں جیت چکی ہیں علموڑا میں اوہا ویس کانگریس کی جلا پنچائت کا ادیس کا چناؤں جیت چکی ہیں ہم نے پاڑی میں بڑیا ٹک کر دی رضیر پیاد میں بڑیا ٹک کر دی اب جہاں مکہ منتری سویم خرید فروک میں لگے ہوں جھولا لے کر گھوم رہے ہوں اور جا کر کے کانگریس کی لوگوں کو توڑ کر کے کانگریس بی جے پی میں جوائن کرانے کا کام کر رہے ہوں جہاں مکہ نرواشہ میں آئیوکس بی جے پی کے کڑپوٹلی کے روپ میں کام کر رہا ہوں جہاں چناؤں آچار سہیتہ لگنے کے بعد اور عزیزوٹنا جاری ہونے کے بعد آرکشن بدل دیا جاتا ہو جہاں آرکشن جاتی کی سیٹ کے لیے جو نیم کے انسار ہو ہی نہیں سکتا گہرہ دون کو اس کو لے آرکشت کر دیا ہو اور پچھوڑا گھر پر اس کا اثر پڑتا ہو پچھوڑا گھر پچھوڑی جاتی کے لیے آرکشت کر دیا جاتا ہو جہاں پر ایک ہی پچھوڑی جاتی کا جیتا ہے تو وہاں پر نیرویلوڈ بننا ہی تھا ایسی وشم پریشتیوں میں کانگریس میں تین جلا پنچائت کے چناؤ جیتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے 39 بلاک پرموک جیتے ہیں تو آپ اس کو نیراسہ جنگ کیسے مان سکتے ہیں مہارا میں نے نہیں مانا سوریکان دسمانہ جی میں نے آپ سے پوچھا آپ بہتر بتائیں گے اپادیاکش پت پر آپ ہے کانگریس کے اس کے لئے میں نے پوچھا کہ آپ نے کیا یہ اپیکشا کی تھی کہ اتنا اچھا جو آپ پردرشن مان رہے ہیں اتنا اچھا ہو پائے گا یا اس سے اور زیادہ کیا آپ کی اپیکشا تھی میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں جلا پنچائت کے صدرشوں کی خرید پروکت ہوئی ہے اور مکمانتری آج علموڑ کا ساری مریادہ ہے توڑ کر کے کانگریس کے لوگوں کو جس پرکار اس کے توڑ کر کے وہاں پر شامل کرنے کا بی جی پی میں کام کیا اس کے بعد بھی موکی کھائی ہے وہاں پر اوما بھی اس کانگریس کی جیتی ہیں ایسا ہم کو ڈر تھا بہے تھا کہ یہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ایک بھی سیٹ پر ہم نہ جیتے ہیں لیکن اس کے باوجود تین سیٹوں پر ہم نے جلا پنچائت کے پرچم لے رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ وشم پرشیدیوں میں اور وپرید پرشیدیوں میں ہماری اپلبدی ہے ٹھیک ہے آپ کے لئے اپلبدی ہے بہت اچھی بات ہے سورکان دسمانہ جی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جتنے بھی چناب ہوئے ہیں اگر ان سے ہم اس کو کمپیر کریں حالانکہ یہ پنچائت لیول کے چناب ہوتے ہیں بہت کم ہوتا ہے ووٹوں کا انتر اور وہ ہمیں ان چنابوں میں دیکھنے کو بھی ملا ہے لیکن آپ کا جو زمین اس طرح کا کاری کرتا ہے ان چنابوں میں جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں وپرید پرستیتیاں دیکھیں ہیں اس کے بعد کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بوسٹ اپ ہو آنے والے سمیہ میں بھی بہت چناب ہونے پردیش میں دیکھیں جنتا جب ووٹ دے رہی ہے اب بیدان سبا لوگ سبا کے چنابوں کے بعد تو وہ کانگریس کے پکشنے ووٹ دے رہی ہے باچپورو میں نگرپالی کا پرشت کا چناب ہوا وہاں کانگریس نے بھارجنتہ پارٹی کو عرایا شنلگر میں نگرپالی کا پرشت کا چناب ہوا وہاں پوراں تیواری ہماری کانگریس کی وہاں نے بی جے پی کو نگرپالی کا پرشت ادرس کے پت پر چیت حاصل کری اور بی جے پی کو عرایا اب پنچائتوں کے چنابوں میں اور چھتر پنچائت اور جلا پنچائت کے چنابوں میں جنتا نے بی جے پی کے خلاف اور دیا تھا لیکن آپ کو معلوم ہے سیمیت ووٹوں کا جو کھیل ہوتا ہے اس میں خرید بروگ ستہ بل باہو بل یہ سب استعمال ہوتا ہے اور بی جے پی نے وہ پوری طاقت لگا کر کیا اس کے بعد بھی آج جو نتیجہ آئے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ تین جلا پنچائتوں پر جس پقار سے کانگریس نے وشم پریشتیوں میں پرچم بھی لہ رہا ہے یہ کانگریس کے پکش میں ہے میں سوری کان دسمانہ جی آپ میرے ساتھ بنے رہی ہے سوری جوشی صاحب میرے ساتھ جڑ گا ہے ان سے ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ سوری جوشی صاحب آپ نے جیت درچ کیے لیکن سوری کان دسمانہ کہہ رہا ہے یہ پرستیتیاں آپ نے وشم بنا دیئے خرید فروخت آپ نے کیے منمانی آپ نے کی چناو میں اس لیے جیتے ہیں میں دیکھئے یہ تو دفاک سٹا ہے کہ درمہ ہے کہ اگر وہ آر جاتے ہیں تو آروپ لگا دیتے ہیں اور جیت جاتے تو کہتے ہیں کہ جنتہ کا سمرسن ہمارے ساتھ ہے کیونکہ ابھی بھی جب کانگریس پارٹی آرتی ہے تو وہ کبھی ای بی ایم کو دوسری قرار دیتی ہے کبھی دنبال کبھی باؤوال کبھی جنبال اس طرح کے سبتوں کا اوپریوک کرتی لیکن واستیت سا یہ ہے کہ اتراخنڈ کی جنتہ اس طرح سے پردیش سرکار جو ہے کہ لوگ پردیش سرکار کام کھڑ رہی ہے اور اس طرح سے کاریے ہو رہے ہیں اس کو دیکھ کر کے خود تھی اور اس کے نتیجے کیونکہ ہم نے تو سارے ہی پرکیاسی بھی جو پارٹی سمبل تھے تو نہیں تھے لیکن اس کے بعد بھی ہم نے اجھکر بھی کیتے چاہے بلاک شرمہ ہو چاہے جلا پنچہ سدستے ہوں اور کانگریس نے اتنی بھی ہمت بھی جھٹا ہی کہ وہ بلاک شرمہ کو بھی اپنا گوشت کر پائے یا اپنے جلا پنچہ سدستیوں کو گوشت کر پائے تو اس طرح کی جو باتیں بھی کل ایک طرح سے نہ کہہ رہتا ہوں سریج جی وہ تو یہ ہی بتا رہے نا کہ آرکشن پرکریہ میں گڑ بڑی ہو یا پھر آرکشن کو کس طرح سے تھوپا گیا ہے ان کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں تو کئی مرتبہ ڈر لگ رہا تھا ہم نے تو اتنا اچھا پردرشن کیا ہے نہیں نہیں دیکھیں بھی بھول جی پہلی بات تو میں یہ بتاؤ کہ آرکشن کی جو پرکریہ ہے جس نورم سے آرکشن ہونا یہ تھا ہم نے اگر ایک سیٹ اپسی کو دینی تھی تو وہ دی اگر اپسی کو سیٹ دینی تھی تو وہ دی اپسی اور محلاؤں کو سیٹ دینی تھی تو بھئی وہ سیٹیں اگر بارہ آپ کی جلا پنچہ تھی تو انہی بارہ جلا پنچہ تھی تو میں وہ سیٹیں گومنی تھی اس کے لاؤ تو کہیں جانی نہیں تھی اس لیے آج کانگریس کے مطر جو اس طرح کا عارف لگا رہے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی ایکسٹر آرکشن دے دیا ہو جو کانگریس اس کا دروپ کر رہی ہے یا کانگریس کے لوگ یہ کہیں کہ صاحب آپ نے آرکشن کیوں دیا آرکشن تو دینا ہی دھنا لیکن وہ آرکشن بھی اسی پکریہ کے تحت دیا گیا کہ جہاں پر آرکشن آتا تھا لیکن اب یہ اس طرح کا عارف لگانا اگر آپ چناؤ آرکشن کر دیا میں آپ سوریج جی بنے رہیے میرے ساتھ سوریقان دسمانہ بھی لائن پر بنے ہوئے میرے ساتھ سوریقان دسمانہ جی کیا یہ ہار کے ڈر سے آروف ہیں ایسا سوریج جوشی صاحب کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کہا سر سوریج جوشی صاحب نے کہا ہے وہ ہی کہہ رہے ہیں سوریج جوشی جی میرے پرمیتر ہیں بڑے مردبھاشی ہیں اور جو کہہ رہے ہیں جب وپرکش ہار جاتا ہے تو ایسی باتیں کرتا ہے میرے کیال سے بی جی بی کی پرسا رہی ہوگی میں یہ آگرے کر رہا ہوں کہ علموڑا میں مکھ منتری پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں پر ہمارے جلہ پنچائت کے صدرس کو ہیلیکوپٹر سے لیا کر کے اور اس کو جوائن کراتے ہیں اور ایک ہار سے ایک ووٹ سے پھر بھی بی جی بھی ہار جاتی ہے اور جس پرکار سے آرکشن کی بات اب میرے سے بہت کرنے ابھی ہائی کوٹ میں بہت چلنے ہائی کوٹ نے سوال کرا ہے کہ آپ نے جہرہ دول میں انسوچی جاتی کا آرکشن کیسے کر دیا جن جاتی کا آرکشن اور آپ کرپا کرنے والے کون ہوتے ہیں تو نیم سے چلے گا پنچائت راج ایک سے چلے گا یا آپ کے اس سے چلے گا پنچائت راج ایک میں کہیں انسوچی جن جاتی کا آرکشن نہیں تھا جلا پنچائت کے لیے آپ نے جہرہ دول کی سیٹ آرکشن کر دی اس کا سر پیتھوڑاگڑ میں پڑا پیتھوڑاگڑ کو آپ نے پچھڑی جاتی کے لیے آرکشن کر دیا کیونکہ وہاں پر کوئی ایک جلا پنچائت کے لیے کوئی کینٹیٹ ہی نہیں تھا دوسرا انہیں پچھڑی جاتی تھا تو وہاں پر ایک ہی نیرورد ہونا ہی تھا وہاں پر تو آپ کی اپلکتی کی آئے اس میں سوال یہ ہے کہ آج استرکاشی میں علموڑا میں اور چمولی میں جس پتار سے ہم نے جیتا ہے چناؤ جلا پنچائت کی ادرکش کا اور رونتیس بلوک پرمک کا ہم نے چناؤ جیتا ہے یہ سارا ایچی پریشتیوں میں جیتا ہے جب چناؤ آئے گا آپ ان کی گوڈی میں بیٹھا ہوا تھا مکھین نرواشن آئے گا میں آروب لگا آپ کے چینل پر بیٹھ کر کے انہوں نے کھٹکتلی کا کار دیا انہوں نے ساری مریادہوں کو تار تار کر دیا آپ بتائیے جو سنگیہ افراد ہوتا ہے دو جگہ نام بوٹر لسٹ میں نہیں ہو سکتا دو جگہ بوٹر لسٹ میں نام والوں کو انہوں نے علاو کر دیا تو آپ کہے رہے کچھ جگہ گڑڑی تھی مجھے لگتا ہے بہتر جواب اس کا سوریج جوشی دے پائیں گے کیونکہ سوریج جوشی جی کیا چناؤ آئے ہوگا آپ کی کٹ پتلی ہے آرکشن پر پہلے بتا دی جی سورکان دسمانہ جی بڑی دیر سے میرے سے آرکشن پر پوچھ رہے ہیں بتا بھی رہے ہیں بچاتوں کیا آپ اس پر جواب دیں جی جی میں سن رہا ہوں سورکان دسمانہ جی ایکٹ میں جو چیزیں ہیں اس سے اتر جا کے یہ فیصلہ لیا ہے یہی آپ نے کہا ہے میں اس کا ہی جواب لے رہا ہوں سوریج جوشی جی سے میں پہلی بات تو آپ کو یہ بتاؤں کہ جو سورکان جی نے کہا کہ تپرگر نے او بی سی کی ایک ہی سیڈ پی اور ایک سیڈ بی جی پی کی مرگلوت بندی میں آپ کو جانکارے کے لئے بتاؤں کہ دھارکلہ اور منشاری کا جو سیتر ہے اور اپنے بلاکس جو ہیں وہ وہ او بی سی ہیں دونوں ہو وہ انہی کے پورو جو مکہ منتری جی نے اس کو کو جز کیا تھا اور اس میں جو باتے ہوا سیز باگتا وہ کانگریس پارکی کے بی جی بہگوانا جی نے کیا تھا اب وہ جی بہگوانا کانگریس کے مکہ منتری ہوتے تھے اس کے نو سیتے ہیں وہاں پر جو آتی ہیں دھارکلہ منشاری جی اس میں نو کے نو سیتے ہیں اور دوسرے ہی بات پر آپ کو بتاو کہ نیرواز ہے ہی تین جلا پنچائج کی جو مہلہیں تھی مہلہ وہ کسی جو پیدورہ کر سید تھی اس وقت تین مہلہیں آئے تھی جیت کر کے اس سے یہ کہنا کہ ایک ہی مہلہ کی اور وہ نردود بن گی پہلی تو اس بات کا آپ کو جواب دے دوں دوسرا بھی سیما آپ کو بتاؤں کی جس پردیس کے اندر بیڈھان سوا میں ایسی کا آریکشن ہے اور ایسی کے بیڈھان سوا میں بیڈھائک ہیں اسے پردیس میں جو ہے کہ پنچائج میں ایسی کا آریکشن کیسے نہیں ہو سکتا انہوں نے تو ایکٹ کا آوالہ دیا نا سورج جوشی جی آریکشن کے بیڈھائک ہیں آپ کو آپ کے آریکشن کے یا گفتہ استر Preview سی لے رسول ہے آریکشن पرات کرتے ہیں آپ کو ، Adam良 چناب نہیں نہیں آہم آپ کوئz سوا میں روسول ہے نہیں بڑھے رہنا تو اسی پرویزن کے تحت جو ایکٹے میں تھا پنچائت راہے پر ایکٹے آدار پر اس کے مان رکوں کے اندروپی جرہ کیارسل دیا گیا ہے وہ کوئی الگ سے تو لائے نہیں گیا ہے ٹھیک ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ ہم کورٹ تک لے کر گئے ہیں کورٹ میں بھی اس کے خلاف لڑائی لڑی جائے گی بہت شکریہ حال فلال آپ دونوں کا سوریز جی اور سورکان دسمانہ جی ہم سے بات کرنے کے لیے زلہ پنچائت کی جنگ اتراخن میں چل رہی ہے دیرے دیرے ریزلٹ بھی آ رہے ہیں لگ بھگ زیادہ تر سیٹوں پر آ چکے ہیں ریزلٹ چاہے پیتھورا گڑ ہو جہاں اپاد دیکش بھی بی جے پی کا ہے ادھیکش نرورود جیت چکے ہیں ٹیری میں بھی بی جے پی نے قبضہ جمایا پیتھورا گڑ میں جس طرح سے وجہ ملی ہے اس کو لے کر بھی سوال کھڑے ہوئے ہیں اور کچھ جگہ ایسی ہے چاہے چمولی ہو جہاں پر کانگریس نے جیت حاصل کی ہے اور کانگریس کا کہنا ہے کہ بشم پرستطیوں میں یہ پردرشن ہماری پارٹی کا اچھا پردرشن ہے